بسم اللہ الرحمن الرحیم موسکلر سسٹم آف دا انوارٹی بریٹ تو یہاں پہ ایک بیرا گراف کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ باتیں لکھی ہیں تو اس کو میں ساتھ ریڈ آٹ کرتا ہوں اس پیرا گراف کہتا ہے فنکشنل ڈیفرنس اماغ دا انوارٹی بریٹ مسل انڈیکیٹ ڈیفرنس ڈا ورٹی بریٹ سکل کہتا ہے انوارٹی بریٹ اور ورٹی بریٹ کے سکیلیٹل مسل کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کیا دیفرنس ہے کہتا ہے اندر ارث پورد اٹلیس 2 مورٹر نرف انڈر ورٹی بیٹ ریٹ بیٹ دی پی کل مسل بائی ماں رہے اندر ایک مورٹر وہ مورٹر فائی بر مورٹر نرف موجود ہوتی ہے ان کے اندر ہر مسل فائی بر کے اندر 2 مورٹر نرف موجود ہوتی ہیں ہر مسل فائی بر کے اندر ایک کس کام آتی جس تیزی سے کنٹرکشن کرواتی اور دوسری سلو کنٹرکشن کے اندر اور دوسرا دیفرنس کیا ہے کہتا ہے نا اتر ویریشن انسٹرن انسٹس جیسا کہ بیز، بیس، فلائز، بیتلز، فلائت مسلس کے اندر ان کے اندر مجود ہوتا وہ کیا چیزہ؟ دیز مسلس آر کارد از دا اے سنکرونس مسلس ایک سیکنڈ کے اندر اوپر نیچے ان کے پار موف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈائیاغرام نہیں دی ہوئی پروپر کوئی اس کی میں جو دیکھانا چاہا رہا ہوں آپ لوگوں کے اس کے نا پار کی مومنٹ کی ڈائیاغرام دی ہوئی ہے لیکن وہ جو آپ کی بک ہے ریاض الاکرامے کی بک اور ہکمین کی بک ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بتائی تھی بک اس کے اندر ایک ڈائیاغرام دی ہوئی ہے ان کے مسلس کی تو دو ڈیفرنس ہیں ایک پاروں کے مسل کے اندر ڈیفرنس ہے جو کہ اسنکرونک مسل ہے اور دوسرے کون سا کے ٹو موٹر نرز ہوتی ہیں ہر مسل فائبر کے ساتھ تو وٹیبریٹ مسل کے اندر اور ان وٹیبریٹ کے مسل کے اندر یہ ڈیفرنس ہے آرثرپورڈز کے اندر کچھ سانس صورت سے ان امیا geographentes ہے ان اندر کانیوں کو عامل سنگ کچھ چاہتے ہیں ان کے اندر کس کس طریقے سے ہوتی ہے ان کے ٹھوپرارے۔ تو یہ فائیو مارکس کا پجاب یونیویسٹری میں بھی آیا ہوا ہے سرگودہ کے اندر بھی آیا ہوا کیونکہ کورسی تو آلماست سیم ہی ہیں سم یونیویسٹریز کے تو ان کے اندر یہ لونگ پیسن کے طور پر بیٹا آیا ہوا ہے تو اس کے اندر چار میتھڈز ہم لوگ سٹڈی کریں گے اس کی ڈائی آگرام میں نے آپ لوگوں کو بتایا جو آپ بکل ہوگی نا یہ اس پیرا گراف کے لیے ڈائی آگرام جو آپ بکل ہوگی نا ریازالاکرام میں کی بک تو اس کے اندر ایک بیسٹ ڈائی آگرام اور پوائنٹ کے ساتھ یہ دونوں پوائنٹ کے ڈیفرنس کے ورٹیبریٹ اور ان ورٹیبریٹ مسل کے اندر کیا ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگوں کو بقیدہ پوائنٹس میں نظر آئے گا تو کوشش کریں کہ اپنی آپ لوگ بک لے لیں تاکہ جو ٹاپک آپ لوگوں کو ڈلیور کیا جارہا وہ ایک بار لیکچر آپ لوگ سنیں اس کے بعد اپنی ٹیکس بک سے یعنی کہ جو ملر آرلے کی بک ہے اس سے یا پھر آپ لوگوں کو میں نے بک جو بتائی ہے ریازالاکرام میں کی ایک کمپلیٹ بک ہے وہ نوٹس بنے بنائیں آپ کو پوائنٹس یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ کریں اور تیسرے نمبر پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیٹا آج کل آپ لوگ آن لائن سسٹم کے اندر سٹڈی کر رہے ہیں آن لائن سسٹم کے اندر ظاہر ہے لیکچر کا وہ موٹیویشن وہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم وائٹ بورڈ کے اوپر ایکسپلین کر پاتے جو ایک لائیو لیکچر لائیو ڈسکشن ہوتی ہے کچھ کمی بیشی اس کے اندر رہ جاتی ہے لیکن ہم اپنی پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سب کچھ ایکسپلین کریں لیکن اتنے بیسٹ لیول پر جا کر ہم لوگ ایکسپلین نہیں کر پاتے جو ایک لائیو کلاس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں ایک تو لیکچر کو گھر سے سنیں دوسرے نمبر پر نوٹس کو بڑھیں اور اس کے بعد جو ٹاپک پڑھیں اس کی ہر ایک کی بیٹا اینیمیشن اینیمیشن جو کہ یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ اگر سانگز بغیرہ کے اندر یا موویز بغیرہ کے اندر ہم لوگ ٹائم بیسٹ کر دیتے ہیں یا ویٹس ایپ یا فیس بک کے اوپر ہم لوگ ٹائم بیسٹ کر دیتے ہیں آج کل کے سوڈینٹس تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آن لائن جو یوٹیوب کے اوپر جا کے ان کی اینیمیشن دیکھنی جیسا کہ ابھی یہ سافٹ باڈیڈ اینیمیلز کے اندر پیڈل مومنٹ کیسے ہوتی ہے لپنگ مومنٹ کیسے ہوتی ہے ان سب کی ویڈیوز بقیدہ اینیمیشن میں مجود ہیں ریل اینیملز کس کس طرح سے وہ موف کرتے ہیں پیڈل لوکوموشن کیسے کرتے ہیں جی لوپنگ مومنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیوب فیٹ مومنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری مومنٹس دیئے ہیں تو یوٹیوب سے پلیز ایک بار ہر لیکچر کو یوٹیوب سے انیمیشن ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کے کونسپٹ کلیر ہو جائے اور وہ کبھی پھر بھولیں گے بھی نہیں جا ایک بار آپ کے مائنڈ کے اندر بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ یاد کریں تب دیکھتے ہیں کہ many of the soft bodied invertebrates can move over the frame substrate کہ ہارڈ سبسٹیٹ کے اوپر کس طرح سے موف کرتے ہیں فار ایک اگزامپل لیٹس، پلیٹ ورمز، نائیڈیریانز اور گیسٹروپورڈ ملسک وغیرہ انہوں نے کہا کہ ویو اور مومنٹ ایکٹیویٹی آف دا مسکولر سسٹم ایک ویو کے ذریعے ہارڈ سبسٹیٹ کے ساتھ موف کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ان کی اگزامپل اس مومنٹ، دس ٹائپ آف جو مسکل کی سبسٹیٹ کے ساتھ رگڑ رگڑ کر مسکل اپنے سبسٹیٹ کے ساتھ سپورٹ لے کے سبسٹیٹ کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ مسکل کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو لوکوموشن ہوتی ہے اس کو پیڈل لوکوموشن کہتے ہیں یہ کس کے اندر دیکھی جاتی ہے؟ پلینیریہ کے اندر آپ لوگ اس کو اپزرک کر سکتے ہیں سنیل کی اندر سنیل تو آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی اکثر گارڈن سنیل ہے آئی لیکس ہے تو وہ گلاس پلیٹ کے اوپر کرال جب کرتی ہے تو اس کے اندر جو اس کا ایک ہی سنگل مسکلر فوٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ کس طرح سے؟ یہ سنیل ہی لیکس ہے انہوں نے کہا کہ ویو آف دا کراس انہوں نے کہا کہ فوٹ کے اندر وہ ویو مسل جائی جاتی ہے ایک ہی ڈریکشن کے اندر اور وہ اتنی گریٹر ریٹ کے اوپر جاتی ہے کہ وہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی پاؤں کے ذریعے یہ آہستہ 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 سیشے کی پلیٹ کے اوپر موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک ہی پاؤں کے ذریعے یہ جو مومنٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں پیڈل لوکوموشن کہتے ہیں جو کہ سنیل کے اندر وہ آپ لوگوں کو بیس طریقے سے دیکھی جا سکتی جائے ایک 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 زمپل کوڑ بھی کی ہوئی مسلز کی سب سٹیٹ کے ساتھ لگا کے اس کی سپورٹ کے ذریعے جو مومنٹ ہوتی ہے وہ پیڈل لوکوموشن ہوتی ہے آپ لوگ اس کی ویڈیو انیمیشن یوٹیوب کے اوپر پیڈل لوکوموشن اندہ سنیل چیک کریں گے تو آپ لوگوں کو بقیدہ طور پر اس کی انیمیشن مل جائے گی صرف یوٹیوب کے اوپر سانگ جہاں پر بچے ٹائپ کرتے ہیں اس جگہ پر پوزیٹیو وی میں انٹرنیٹ کو یوز کریں آج کل تو وہ آپ لوگوں کو بیٹھے بٹھائے نالج ملے گا اور وہ بہت اچھا نالج ہوگا جو کبھی بھولے گا اسی طرح سے مینی لارج فلیٹ ورمز اور نومرٹینز ہیں اگزیبیٹ دا مسکولر کمپوننٹ آف دا لوکوموشن انہیں نے کہا کہ اندیس ٹائپ آف دا مومنٹ آلٹرنیٹیو ویو آف سرکولر اور کنٹریکشن مسل پرسٹک لیٹک ویو میں پیرسٹالسیس آپ لوگوں نے پڑھا ہویا کہ آلٹرنیٹیو ویو آف کنٹریکشن کی بوڈی کے اندر ہوتی جاتی ہے ان کا بوڈی کا سلومک فلویڈ بھی موو کرتا ہے اور ارثورم وغیرہ کے اندر یہ مومنٹ دیکھی جا سکتی ہے جیسا کہ یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دیکھا تھا یہ ارثورم ہے یہ ان کے اندر سرکولر اور لونگی چوڑنل مسل ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ اپنا سلومک فلویڈ بھی جب مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں لونگی چوڑنل مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو بوڈی شورٹ ہو جاتی وہ اکسٹینڈ کرتے ہیں سرکولر مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے بوڈی اکسٹینڈ ہو کر سی ٹی بھی ان کے اندر یہ پاؤں جو کہ سب سٹیٹ کے ساتھ یہ فکس کرتے جاتے ہیں سب سٹیٹ کے ساتھ فکس کر کے مسلز کو آگے لے کے جاتے ہیں اور آگے 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 یہ موو کرتے جاتے ہیں لونگی چوڑنل سرکولر مسل اور سی ٹی کے ذریعے یہ آگے فارورڈ کرتے ہیں جیسے کہ ارثورم کے اندر مومنٹ ہے یہ پریسٹیلیٹک مومنٹ ہے جیسے کہ اوپر پیڑا لوکو موشن ہے یہ پریسٹیلیٹک مومنٹ ہے ایک طرح کی ان کے اندر موجود ہوتی تو یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر سٹیڈی کرنا ہے آلٹرنیٹی ویوہ کنٹریکشن اور مسل اس کو کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ پریسٹیلیٹک ویوہ مومنٹ ان کے اندر ہوتی ہے وہ ارثورم کے اندر ہوتی ہے اسی طرح سے لیچز اور سم انسیکٹس ہیں وہ لوپنگ مومنٹ دیتے ہیں جیسے کہ لوپنگ مومنٹ loop بناتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ لوپ سا بناتے ہیں کہ ان کے جو باڈی کے سکرز ہیں وہ ایک جگہ پر فکس ہو جاتا ہے پوری باڈی کو اٹھا کے وہ آگے رکھتے ہیں پھر وہ پیچھے والی باڈی کو اٹھا کے لاتے ہیں پھر وہ ساتھ لگاتے ہیں پھر اگلا حصہ اٹھاتے ہیں وہ آگے رکھتے ہیں اور اس طرح سے یہ looping movement ان کے اندر ہوتی جاتی جیسا کہ یہ انسیکس کے caterpillars کے اندر بھی اور لیچز کے اندر دکھائے گی یہ looping movement ان کے اندر موجود ہوتی تو ہر ایک ایک اگزامپل اور اس کی ٹائپ کو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا یہ caterpillars کے اندر بھی موجود ہوتی اور اس کے علاوہ لیچ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے polygate worms ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اندر یہ پیراپوڈیا کے ذریعے پولیگیٹ پولیگیٹا مطلب زیادہ پاؤں مالے ہیں یہ پیراپوڈیا کے ذریعے یہ move کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلاس ہے فائل ہم انیلیڈا کی پولیگیٹا اور لیگوکیٹا اور ایرادین یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں یہ آرتورم ہے لیچز ہیں اور یہ باقی ساری کی ساری چیزیں نیریز وغیرہ موجود ہیں نیریز کے اندر آپ لوگوں کو پتہ دیٹا پیراپوڈیا موجود ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے پاؤں ہیں جن کی muscular movement ہوتی رہتی ہے اور یہ زمین کے ساتھ fix ہو کر سب سٹیٹ کے ساتھ مل کر ان کی سپورٹ لے کے زمین کے ساتھ ساتھ یہ پاؤں کے ذریعے جو movement کرتے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے تھے پیراپوڈیا موجود اور آگے آ جاتی ہے water vascular movement یہ کن کے اندر پائی جاتی ہے یہ بیٹا آپ کو پتہ ہے اکائنو ڈرمز کے اندر پائی جاتی ہے اکائنو ڈرمز کے اندر بیٹا آپ کو پتہ ہے water vascular system پورے کا پورا موجود ہوتا ہے یہ سرکولر کنال ہوتی ہیں یہ radial کنال ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ ampula اور tube feet موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ radial کنال سے پانی ادھر سے انٹر ہوتا ہے انٹر ہو کہ radial کنال میں جاتے ہیں سرکولر کنال سے radial کنال کی طرف جاتا ہے radial کنال سے یہ ampula کے اندر جاتا ہے ampula سے پھر tube feet میں اور tube feet پھر pressure exert کرتی ہیں پانی کو ادھر بیج دیتی ہیں ادھر سے پھر آگے اس طرح سے اس کے اندر جو مصرد ہوتے ہیں وہ contract ہوتے ہیں پانی جب نیچے جاتا ہے پھر ادھر سے نالیوں میں جاتا ہے اس طرح سے hydraulic valve کی طرح یہ پہلا یہ بڑھتا ہے پھر tube feet بڑھتی ہے پھر یہ بڑھتا ہے پھر tube feet بڑھتی ہے اور اس طرح سے آگے چلتا جاتا ہے hydraulic valve کے ذریعے valve کے ذریعے یہ boom maintain کے اندر body کے اندر ہوتی اس کو قریب پہ یہ پتھروں کے ساتھ سب state کے ساتھ جو movement کرتی ہیں starfish کی اس کی تقریباً ساڑھے تین منٹ کی ویڈیو اس کا لنک میں ابھی شیئر کر دیں سرش فیق کو وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیں کہ ایک تو animation آپ لوگے دیکھو اس طرح سے animation باقی جانداروں کے بھی جون بھگے تو وہ بھی مل جائیں گے تو یہ water vascular system کی animation دیکھیں گے تو tube feet کے اندر کس طرح سے یہ ampula ہے جو ampula کے اندر کیسے یہ ampula کے اندر کیسے پانی بڑھتا ہے پھر وہ muscles اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ contracture کرتے ہیں تو پانی ادھر کیسے چلا جاتا ہے تو یہ پانی کے movement ان کے ذریعے tube feet کے اندر کیسے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے یہ creeping movement کس طرح سے کرتی ہیں kinoderms starfishes وغیرہ تو وہ آپ لوگوں اس ویڈیو کے اندر شو ہو جائیں گے تو وہ میں ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ بھی ساتھ ہی link starfish شیئر کر دیں گے تو ضرور animations ان کی دیکھا کریں یہ soft bodied والا یہ یہاں تھا کہ الاغ long question ہے اور پورا muscular system of the invertebrate یہ پورا walking وغیرہ کہتا ہے invertebrate جیسے کہ arthropores ہیں وہ walk کرتے ہیں آپ کو پتا کہ ان کی body کے اندر supportive organs موجود ہیں ریجد skeletal elements بھی موجود ہوتے ہیں جو کے tendons ہیں ligaments اور muscles وغیرہ ان کی body کے اندر موجود ہوتے ہیں تو arthropore کے اندر walking وغیرہ evolve ہوئی ہے جو کہ crustaceans وغیرہ کے اندر اور uranium یہ ان کا order ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں uniramia ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے پیپر بھی کے اندر پڑ چکی ہو گئے جو انٹر element انہوں نے کہ آپ کو بتا کہ یہ joint arthropoda کہتے ہیں اس لیے ان کی jointed legs ہوتی ہیں ان کے کافی سارے parts ہوتے ہیں یہ لیک کے parts آپ لوگوں کو شوہر کی ہیں ہوا اندر یہ سات parts ہالموس ہوتے ہیں لیک لیک سارے پارٹ ہوتے ان کے اندر muscles مجود ہوتے ہیں اور یہاں پر flexible proteins مجود ہوتے ہیں جو بوڈی کو موو کرانے میں پروں کے ساتھ بھی سترہ سے پروٹین مجود ہوتی ہیں جو پروٹین مجود ہیں پروٹین مجود ہیں پروں کی مومنٹ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کرواتی ہیں اور اس کے لاوہ لیکس کی مومنٹ کے اندر بھی ہلپ کرتے ہیں تو ہر جوڑ کے اندر ریزیلنٹ پروٹین مجود ہوتی جو ان کی مومنٹ کے اندر ہلپ کرتی ہیں پھر فلائٹ کے اندر فیزیکل پروپرٹی انہوں نے کہا ایکزو سکیلیٹن کے اندر یہ کیونکہ انسیکس کے اندر مجود ہوتے ان کے پروں کے اندر جہاں پر پروٹ مجود ہوتی ہے جو کہ پروں کی مومنٹ کرواتی ہے تو یہ بیٹا پیٹری گوٹ انسیکس ہیں یہ پہلی بار فلائٹ ان کے اندر دیکھی گئی سی دو سو میلین یرز گو پہلے یہ بیٹا ایم سی کی اوز آپ دیان سے کنا جی جو پیٹری گوٹ انسیکس ہیں ان کے اندر دو سو سال پہلے پہلی بار فلائٹ دیکھی گئی تھی اور ان کے اندر مصلز موڈی فائی ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی اور اس کے بعد انسیکس کے اندر اس طرح سے فلائٹ اور باکنی ہوتی گئی ہوتی ریکشن ان کا ہوتا ہے تو وہ تیک اور ویلسٹی ان کی کس وجہ سے ہوتی انہوں نے کہ ان کے سیمر کے اندر مصلز ہیں تارس کے اندر مصلز ان کے لیگز کے اندر اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں پوری بوڈی کو اٹھا سکتے ہیں پوری بوڈی کو اتنی زور سے اٹھاتے ہیں بوڈی کو پوش کرتے ہیں تو ایک جگہ سے جمپ لے دوسری جگہ پر جا گر دائیں لانگ لیکس انکریز میکینکل ایڈوانٹیج آو دا لیک اکس سر مسل جو جن کی لیکس بڑی ہوتی ہیں بڑا جمپ لے سکتے ہیں لیور مومنٹ ہوتی ہے تو لیور کتنا بڑا ہوگا لیور اتنی ہی زیادہ مومنٹ آسانی سے ہوگی تو اسی طرح سے لیور مومنٹ کس کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ نے دیان سے پڑھنا تو یہ تھی جی ان مورٹی بریٹس کے اندر مسکولر مومنٹ کس کس طریقے سے ہوتی ہیں مومنٹ کس کس ایک ٹپک آگے آجائے گا مسکولر سسٹم آو دا ورٹی بریٹس کے اندر پہلے ہم سیشیز امفیبی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم مسئل کو جو کے سکیلیٹر مسئل آپ لوگ نے پس سیکنڈ ڈیر کے اندر بھی پڑھا ہو ہے اس کو ڈیٹیل سے ضرور دیکھئے گا ہٹ ٹپک کی تاکہ آپ لوگوں کے کونسیپ ٹلیر اللہ فیز